ناظرین مارکی سلام آباد وٹی علیہ ناسی بیگ کی کورٹ باہرہا شاکر کاناباسی مڈیاسا گال بول کر رواحی بننے سے پہلے پاکستان پاکستانی شہری کی آمدن جو تھی وہ بنگلہ دیش اور انڈیا دونوں سے بہت آگی تھی اور آج وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے آدھی رہ گئی اس میں بڑا حصہ نیب گئے آپ یقین کرنے اس پاکستان کی معیشت کی تباہی میں حکومت کی تباہی میں ملک معاملات کی تباہی میں بڑا حصہ اس نیب کا ہے اور یہ وہ نیب ہے جو پچھلے چار سال میں ایک اشاریہ چار عرب روپیہ ملک خزانے میں جمع کرا سکی ہے اور اسی عرصے میں چوبیس ار روپیہ خرچ کر چکی ہے اور میں بار بار سوال کرتا ہوں چیرمنن نیب سے کہ اپنی ادارے سے یہ پوچھنے کہ اکیس سال میں انہوں نے کتنے سیاستدانوں کو کنویٹ کیا ہے اور ان سے کتنی رقم برامت کی ہے یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب ملک مولاد جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہر روز ایک نیا سکینڈل ملک کے اندر آتا ہے جواب دینے والا کوئی ہے نہیں انصاف کے نظام اور جو عوام کے اعتماد پہلے ہی نہیں تھا آج اتنے بڑے شک اور شبے پیدا ہو گئے کہ خوف آتا ہے کہ ملک بنے گا کیا آج عوام کس کی طرف دیکھیں حکومت کی ناکامی ہے حکومتی کرکشن آپ کے سامنے ملک میں عدل کے نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیڈیا کی حالت آپ کے سامنے مہگائی اروج پر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا میں جتنی مہگائی پاکستان میں ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں اور فوڈ انفلیشن یعنی کھانے بھی نہیں یہ اشیاء کی جو مہگائی ہے وہ دنیا میں پاکستان نمبر ایک پر ہے یہ بندسی بھی ہے یہ عبدان خانر کی ناکامی اس کی حکومت کی کرپشن کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام اس مہدائی کی چکی میں پس رہے ہیں مرحل اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں واحد طریقہ ملک کے نظام کو درست کرنے کا مہگائی کو ختم کرنے کا واپس آئین کا پرانے میں ہے جہاں ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور ملک کے لیے کام کرے وہ یہ عدالتیں نہ چلا رہے ہوں وہ بیلے نہ ریجیٹ کرا رہے ہوں وہ کنوکشن نہ کرا رہے ہوں یہ معاملہ عدالت میں دلیل پر اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے سفارشات پر کیسوں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جی حکومت کیسے کام کیا ہے یہیں اسے سارا سکینڈل شروع ہوتا ہے ایک سابق چیف جسٹس کی آڈیو آئی ہے جو ایک جنرلسٹ نے ایک نوم جنرلسٹ نے عوام کے سامنے رکھی ہے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس آڈیو کی آواز چیف جسٹس کی نہیں ہے میرا اس آڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے نا میں تعلق بنانا چاہتا ہوں حکومت اسے رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے کہ یہ آڈیو غلط ہے کیوں چاہتی ہے آڈیو کس نے بنائی کیوں بنائی پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس آڈیو میں ملکہ چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں اپنے لہجے میں کہ نواب مجھے حکم ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینی ہے حکم کس کہہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ رشتہ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک دن بات سامنے آجائے گی دوسرا شخص جو اس ٹیلی فون کار پر ہے وہ کون ہے چیف جسٹس صاحب جو مرضی کریں ملا اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے قانون دوڑنا چاہتے ہیں قانون نہیں سمیتے ہیں آئین کو دوڑنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن اس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے اب یہ واضح قانون نگ نہیں سمیتا ہوں بانٹ موسیقا 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 موسیقی موسیقی